بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المؤمنون میں اللہ کہتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي سَوَلَاتِهِمْ خَوَاشِئُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُؤْرِدُونَ اور اس کا ترجمہ ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے وہ جو اپنی نماز میں خشو و خضو کرنے والے ہیں اور وہ جو فضول بات سے مو پھیڑنے والے ہیں اب ہماری نئی جینریشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پروکریسٹینیشن چیزوں کو بار بار ڈیلے کرنا ہر دوسرا بندہ اسی چیز کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس بہت زبردست آئیڈیاز بھی ہے پلانز بھی ہوتے ہیں لیکن میں ان کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میرے لئے نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لئے اٹھ کے وضو کرنا پھر جان نماز کے آگے کھڑے ہو جانا بہت مشکل ہے اسی طرح میں روز پلان بناتا ہوں کہ میں قرآن اور تفسیر پڑھوں گا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے لئے پڑھنا ہی بہت مشکل ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج کل کی جینریشن میں اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے یہ پچھلے جینریشن میں یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ ہماری آج کل کی جینریشن بہت لیزی ہو گئی ہے اور ان کے لئے کوئی بھی پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا مشکل ہو گیا اور اس کا جواب بہت آسان ہے سوشل میڈیا آج کل ہر انسان کے پاس فون ہے اور ہم کئی گھنٹے انٹرنیت سرفنگ پہ ضائع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھتے ہیں پوسٹ پڑھتے ہیں انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لئے دیکھیں گے پانچ منٹ دس منٹ لیکن وہ پانچ دس منٹ کرتے کرتے کئی گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ شکاید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں ہمیں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ روز اپنی ڈیلی روٹین میں کتنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں صرف سوشل میڈیا پر وہی وقت وہ نماز اور تفسیر پر لگا سکتے تھے لیکن وہ ٹائم سارا ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جائنٹ کورپریشنز کے پاس خاص الگوریدمز ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار مانٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو ہم کونسی چیز دیکھتے ہیں اور ہم کتنے عرصے کے لیے دیکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری پریفرنسز کیا ہیں ہمیں کونسی چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر ایک دفعہ جب الگوریدم کو آپ کی سمجھ آ جائیں تو پھر آپ جب بھی سوشل میڈیا پر جائیں گے فیس بک ٹک ٹاک ہے انسٹرگرام پر جائیں گے تو آپ کو وہی چیزیں نظر آئیں گے جو آپ کو زیادہ پسند ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پھر آپ اڈکٹڈ ہو جاتے ہیں آپ پھر پورے دن اپنی روٹین میں ٹائم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ صرف سوشل میڈیا پر جا کے ویڈیوز دیکھیں اور پوسٹ پڑھیں اور پھر ظاہر ہے آپ کے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم بہت کم ہوتے ہیں بلکہ ٹائم ضائع ہونے کے علاوہ سوشل میڈیا پر بار بار جانے سے دو اور بہت بڑے مسئلے سامنے آتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حرام اتنا برا نہیں لگتا جب آپ ایسے ویڈیوز دیکھیں گے جس میں حرام چیزیں بہت فن یا کول طریقے سے آپ کو پیش کی جا رہی ہیں تو آپ کو وہ چیزیں اتنی بری نہیں لگیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہماری نئی جنریشن میں اسلام بہت مشکل ہو گیا لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام میں جہاد اور سٹرگل کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ حرام کو چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا اور دوسری جو بہت خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت ضائع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے پوزیٹیو انرجی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ آپ چیز اپنے اندر ضرور نوٹ کریں گے جب بھی آپ بہت زیادہ وقت ضائع کریں گے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پوسٹ پڑے ہیں اور کئی گھنٹے آپ کے اسی طرح گزر جاتے ہیں تو آخر میں جب آپ اپنا فون نیچے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر انرجی لیول ختم ہو گیا آپ بلکہ خوش نہیں ہوں گے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ڈرینڈ بہت زیادہ لیزی اور پتہ نہیں کیوں بہت نیگٹیو فیل کرے ہیں اور ایسا کیوں ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک بہت پرڈکٹیو مخلوق بنائے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کئی گھنٹے انٹرنیٹ سرفنگ بھی ضائع کر دیا کوئی خاص بات نہیں سیکھی کوئی خاص کام نہیں کیا تو ہمیں الٹا بہت زیادہ گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس گلٹ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نیگٹیو یوسلس اور بہت ڈرینڈ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یہی بات آپ انائیتوں میں دیکھ سکتے ہیں اللہ ہمیں سمجھا رہے کہ جو مومن مسلمان ہوگا وہ اپنی نماز اپنی ذکر اپنی عبادت میں بہت زیادہ اتیاد کرے گا اور عبادت میں اتیاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنا بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرنا ہمیشہ یہ سوچنا کہ میں مزید اچھے کام کیسے کر سکتا ہوں میں مزید نیک عمال کیسے کما سکتا ہوں اب ظاہر ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم حسی مزاق بھی نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کئی گھنٹے اسی چیز میں ضائع کر دیتے ہیں جس میں آپ نے کوئی خاص کام نہیں سیکھا کوئی خاص کام نہیں کیا کوئی اچھا عمل نہیں کیا بلکل اپنا ٹائم برباد کیا اس کو لگوی کہتے ہیں اور یہ وہ لفظ ہے جو اللہ اس آیت میں استعمال کریں اور پھر ظاہر ہے آج کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں لگوی کا مطلب ہے کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ بھی ضائع کر دینا جس میں آپ نے کوئی خاص کام نہ سیکھا نہ آپ نے کیا اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ سوشل میڈیا کے کوئی فائدے نہیں ہیں لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بہت خطرناک چیز ہے آپ بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کیا تو اگر آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ جا کے کوئی خاص اچھی چیز دیکھنی ہے یا سیکھنی ہے تو اپنا ٹائم ضرور مانٹر کریں اور اپنے آپ کو ڈسپلن کریں ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب آپ اڈکٹڈ ہو جاؤ گے اور پھر سوشل میڈیا کو چھوڑنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گناہ کے بہت قریب جانا شروع ہو جاؤ تو آخر کار ایک وقت آئے گا کہ آپ سے وہ گناہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ بار بار سوشل میڈیا پہ جاؤ گے تو آپ آخر کار اڈکٹڈ ہو جاؤ گے اور پھر آپ کے لئے کوئی اور نیک عمل کرنا ذکر کرنا عبادت میں مصروف ہونا بہت مشکل ہو جائے گا یاد رکھیں ابلیس کی طاقت کو کبھی انڈریسٹیمیٹ نہ کریں کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ابلیس سب سے بڑا دھوکے باز اور فریبی ہیں اسلام علیکم